محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03006133713 محمد اسمان 03006171414 وَنْعَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سِيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشہدو اللہ الٰہ الا اللہ وحده لا شریک لَهُ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشْرَّ الْأَمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَعَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزَنَ ذِي مَا عزراتِ ذِي بَكَار معزز علماء اکرام بلخصوص برادرِ اکبر فضیلت الشیخ بقیت السلب حضرت مولانا محمد سلمان شاکر صاحب ناظمِ اعلیٰ جماعت اہلِ حدیث صبح پنجاب محترم بائی عبدالقدیر صاحب کاری علی شیر حیدری صاحب محمدی صاحب دیگر علماء اکرام اور آباب اللہ تعالیٰ سب دعمل بیٹھنا اپنی بارغاج قبول فرمائے نہائیت اختصار نل میں چند گزار شاہ ترز کرنگا میں اپنی بارغاج سرورِ قینات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک دعا تو ایک حدیث تو کرنا چاہنا آپ دی بہت پیاری ادعا ہے کہ نبی رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سیدنا عانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حاجدہ مہینہ ہے اور منادہ مدان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور آپ دعا مانگ رہے ہیں فرمایا میرے دل اندر ایک خیش چہت پیدا ہوئی کہ اتنا پیارا مہینہ ہے حاجدہ اور منادہ مدان ہے نبی رحمت علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے آپ کڑی دعا مانگ رہے ہیں نے فرمایا کہ میں دعا دے الفاظ سنواستے نبی علیہ وسلم دے پاس چلا گیا تو نبی رحمت علیہ وسلم دعا مانگ رہا سن کہ نبور اللہ مرعن سمی مقالتی فحافظہا ثم عبد اکما سمی اوکما قال علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ القیامت دا دن ہوئے گا بہت سارے ایسے لوگ ہونگے کہ جناد چہرے کالے ہونگے اور سیاہ ہونگے افسردہ ہونگے پرشان ہونگے مگر یا اللہ جو شخص اے تین کم کرے اوہ دا قیامت والے دن چہرہ پریشان نہ کرے آجے بلکہ اوہ دا چہرہ حشاش اور بشاش رکھے آجے فرمایا اوہ تین کم کیڑے نے فرمایا کہ من سمی مقالتی جو میری حدیث نو پوری محبت دے نال پوری محبت دے نال احنہ ماک نل زوک نل شوک نل سن دے فحافظہا پھر اس حدیث نو یاد کر دے پھر اوہ تیسے نمبر دے اس حدیث نو آگے جا کے بیان کر دے اوہ دیوارے نبی رحمد علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں محمد دی دعا ہے کل قیامت والے دن ایسے چہرے پریشان نہ کرے آجے اس واسطے اس دعا دے مستاق بن جائیے کہ جیڑوں بھی کوئی عالم تو انہو حدیث سنائے قرآن سنائے کوئی خطیب سنائے یا طالب علم سنائے اس نو پوری محبت دے نال سنے کرو تاکہ جو حدیث نو سن دے ہو پھر یاد کیتا کرو پھر آگے جا کے بیان کریا کرو نبی اللہ السلام دی دعا دے مستاق بن جاؤ نبی علیہ السلام دی ذات ہے ساری کائنات نالو آلہ عرفہ ہے اسی اونا دی دعوت اس واسطے دنیا کہ آپ دی ذات بھی ہر شک تو پاک ہے اور آپ دی بات بھی بولو ہر شک تو پاک ہے آپ دی ذات بھی معصوم ہے اور آپ دی بولو بات بھی معصوم دنیا اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس دی ذات اندر شک نہ ہوئے یہاں دی بات اندر شک نہ ہوئے کوئی نہ کوئی مشکوک کام ہوند ہے اگر ذات اور بات دے لہاد نہ الگر کوئی معصوم ذات ہے تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات صحابہ اکرام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے بھی اتنے غیرت والے اور آپ دی بات دے بارے بھی بہت زیارہ غیرت مد سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰم دیکھو لے ایک بندہ آئے آگے اس نے مسئلہ دریافت کی تھے حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی اللہ علیہ السلام دی حدیث مبارکہ بطور دلیل بیان فرمائی اور وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے آپ دی نبی اللہ علیہ السلام دی حدیث تو ہے مگر حضرت شیخین کریمین ابو بکر و عمر دی رائے تو اے ہے حضرت عبداللہ بن عباس اس قدر غصے اندر آئے اور ایسے سخت علقات بیان فرمائے فرمایا کہ منو ڈر لگ دے کہ تے آسمان تو پتھران دی بارش نہ ہو جائے تو انو اللہ تباہ و برباد نہ کر دے کہ پیغمبر علیہ السلام دی جناب بات دے آن دے بات اپنے قول اور اقوال پیش کر دے اسے طرح سیدنا حضرت امام مالک رحمت اللہ آلہ انہ دے کول ایک بندہ آئے اور آ کے انہیں سوال کی تا ہے کہ یا امام مالک رحمت اللہ اے امام صاحب میں عمرہ کرنا چاہنا اور میں احرام کتھو بننا اے جڑی اگلہ میں کر رہے ہیں اسے محبت دے نار سنئے پوری توجہ دے نار تاکہ نبی اللہ السلام دی ذات اور بات دے بارے پتہ لگ جائے کہ پیغمبر دی بات دے بارے کتنے حساس ہونا پہند ہے فرمایا کہ امام مالک رحمت اللہ فرمان لگے کہ میں تے تنو نبی اللہ السلام دا طریقہ دا سنا کہ نبی اللہ السلام نے احرام جو ہے او زل حلیفہ تو بنن دا حکم دیتے یعنی مسجد نوی تو وی کلومیٹر دے یعنی مدینہ تو وی کلومیٹر دور ہے زل حلیفہ دا مقام نبی اللہ سعادت امام مالک رحمت اللہ فرمان لگے کہ زل حلیفہ تو نبی اللہ السلام نے احرام بنن دا حکم دیتے اے بندہ کہن لگا امام صاحب ٹھیک ہے نبی اللہ السلام دی حدیث تو ہے آپ دا طریقہ تو ہے میرا دل کر دے کہ میں احرام مسجد نوی دے دروادے تو بننا چونکہ زل حلیفہ دا نبی اللہ السلام نے کوئی خاص فضیلت نہیں بیان فرمائی آپ نے مسجد نوی دی فضیلت بیان فرمائی ہے جو دے بارے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میری مسجد دے اندر حکم نماز پڑ دے ایک ہزار نماز ایک ہزار نماز دا اللہ سواب دے دے جیڑا بیت اللہ شریف اندر ایک نماز پڑ دے رب ایک لکھ نماز دا سواب دے دے حضرت بندہ کہنے لگا جی میرا دل کر دے کہ میں اتھو بڑھنا امام صاحب فرما لگے زل حلیفہ تو بن کہنے لگا جی میں اتھو بڑھنا چاہنا خیر امام مالک رحمہ اللہ نے فیصلہ فرمایا فرمایا کہ فَلْيَحَذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ نَمْرِهِ اَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَا اللہ دے بندے منو ڈر لگ دے تو کسے بڑے فتنے اندر مبتلا نہ ہو جائے یعنی میں تنہوں پیغمبر دی حدیث سنا رہے ہیں تو جناب اپنی رائے اور قیاس پیش کر رہے ہیں اور یاد رکھی جو پیغام میں دینا چاہنا جبریل اللہ السلام نبی اللہ السلام کو تشریف لائے اور جبریل اللہ السلام دے کل جس وقت نبی اللہ السلام کو لائے سوید رنگ دے کپڑے پائے نے اور کالے رنگ دے آپ بال نے ذرا اس بات اور اس حدیث دے پوری توجہ دے نہ سنئے فرمایا کہ نبی اللہ السلام دے گھٹنے نہ گھٹنا لگا کے بیٹھ گئے نبی اللہ السلام دے کلو ایمان دے بارے پوچھئے پیغمبر اللہ السلام نے ایمان دے بارے بیان فرمایا پھر اسلام دی تعریف پوچھی ہے حضرت نبی اللہ علیہ السلام نے اسلام دی تعریف بھی بیان فرمائی ہے اسے طرح حضرت جبریل اللہ علیہ السلام نے احسان دے بارے بیان فرمائے کہ معبوب جی احسان دے بارے بیان فرمائیے اور نبی اللہ علیہ السلام نے احسان دے بارے تعریف بیان فرما دی ہے یعنی ایمان اسلام احسان دے بارے آگے سوالات کر رہے ہیں نبی اللہ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں صحابہ اکرام فرمارے لگے جدو سوال کر دے سانو عباد دا علم ہے کہ جو میں انہوں علم ہی کوئی نہیں انہوں سوال دا جواب آندہ نہیں ہے جنہوں جناب نبی اللہ علیہ السلام کو جواب سن لیندے پھر صدق تا کہہ رہے ہیں محبوب تسری صد فرما رہے ہو پھر جناب چوتھا سوال کیتا جبریل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دے بارے محبوب جی بیان فرمائیے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ کو تسری جان دے ہونا کہ میں نو علم ہے یعنی قیامت دے بارے میں انہوں نہیں پتا پھر پانچوں سوال جبریل اللہ علیہ السلام نے جو نبی اللہ علیہ السلام دے کو لکیا ہے فرمایا محبوب جی چلو اے قیامت دیا علامت بیان فرما دو نبی اللہ علیہ السلام نے علامت قیامت بیان فرمایا نے اور صدق تھا کہہ کے چلا گئے ہے جی تو جبریل اللہ علیہ السلام انسانی صورت دے اندر آئے ایسرا مسجد چوبار نکلے صحابہ اکرام نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جان دےو اے بندہ کون سی جڑا مرکل آئے جو امان دے بارے احسان دے بارے سلام دے بارے اور قیامت دی علامات دے بارے کہہ رہے آسوی جبریہ عزیز صحابہ اکرام فرمالے لگے محبوب جی سانوس بندے دا کوئی علم نہیں ہے اسی نے جان دےو بندہ کون ہے آپ نے فرمایا چلو بلا کے لیاؤ جار دیکھ کے آؤ بندہ واپس بلا کے لیاؤ صحابہ اکرام بار نکلے دائیں گئے بائیں گئے اور ادھر دیکھے آؤدھر دیکھے آؤدھر دیکھے آؤ بندہ غیب ہو چکے صحابہ اکرام نبی اللہ علیہ السلام دے کو لائے فرمایا محبوب جی وہ بندہ غیب ہو گئے پدا نہیں آسمان نے اٹھا لیا یا زمین کھا گئی ہے وہ بندہ نکل دائی غیب ہو گئے فرمایا پتا جے کون ہے فرمایا نہیں فرمایا جبریل سی جراتوانو اللہ دا دین سے کھلان واسطے آئے یاد رکھیے اہل حدیثی دعوت و منحشتے غور کیجئے جبریل اللہ السلام بھی آکے ڈریکٹ بات کہہ سکتے تھے فرمایا کہ صحابہ یہ ایمان ہے اسلام احسان ہے یہ علامات قیامہ ہے جبریل اللہ السلام نے ڈریکٹ نہیں آکے بیان کیا نبی اللہ السلام سے یہ الفاظ کیوں کروائے ہیں اس لیے کہ جبریل کا بھی عقیدہ یہ ہے اگر میں ڈریکٹ بات کروں مصطفیٰ کی موجودگی میں وہ دین بن سکتا جب تک مصطفیٰ کی زبان سے وہ لفاظ نہ نکلے وہ دین نہیں بن سکتا آئیے میں صرف دو دلائل دے کے اپنی بات ختم کرا چونکہ شیخ مخترم دا بیان ہے اس لباد منادر اسلام سلطان المنادرین فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالوحاب روپڑی صاحب انہاں انشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا توجہ ہے نا ماشاءاللہ سارے ہاتھ ہاتھ چکو جنادی کوئی توجہ نہیں چلو خیر حجے یاد رکھئے قرآن پاک نے کی فرمایا فرمایا وَمَئِوْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَئِوْتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْضَنَ عَزِيمًا فرمایا جڑا بندہ اللہ رسول دی اداد کردے اوہ بڑی کامیابی اندر ہے دنیا اندر بھی آخرت دے اندر بھی جڑا نبی الاسلام دینا فرمانی کردے اوہ دے بارے قرآن اندر وَمَئِعَسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَقَدْ فَاللَّهُ زَلَالًا مُبِينًا جڑا اللہ رسول دینا فرمانی کردے بڑی گمرائی اندر ہے آئیے سنیے ذرا جو پیغام میں دینا چاہنا غور دینا سنیے صحابہ اکرام کتنے غیرت والے نبی الاسلام دی عدیث دے بارے سنیے پیغمبر لے صلات و سلام دے صحابہ نبی الاسلام دی اتاد کرنے والے صحابہ اکرام نبی الاسلام دی اتاد کرنے والے فرما برداری کرنے والے آئیے سنیے حضرتِ انس بن مرصد غنیوی رضی اللہ تعالیٰ عن دے بارے میں پڑے آئے آہ دیکھئے صحابہ اکرام انس بن مرصد غنیوی نبی الاسلام نے بلایا فرمایا آنا جی آرسول اللہ فرمائے ادھر آؤ حضرتِ انس نبی الاسلام دیکھو لائے تھے نبی الاسلام نے فرمایا اے میرے انس گوڑے تے بیٹھ جو جا کے پیرہ دے دو الفاظ تے گوھر کرنی ہے گوھر کیجئے حضرتِ انس بن مرصد غنیوی رضی اللہ تعالیٰ عن فرمان دے نے حرمایا میں گوڑے تے بیٹھ گیا تے جا کے میں پیرہ دے رہا جی دو میں رات نو تھک گیا تے میں نیچے اترن لگا فوراں سرورِ قینات محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثِ مبارکہ میں نو یاد آگئی ہے نبی الاسلام نے نیچے اترن دا میں نو حکم نہیں دی تاثرہ انہ کی حکم دیتا ہے اے آنا اس گوڑے تے بیٹھ گے پیرہ دو نیچے دے اترن دا حکم نبی الاسلام نے نہیں دیا یہ میں نیچے اتر گیا تے کتے نبی الاسلام دی بات دی مخالفت نہ ہو جائے حضرتِ انس فرمانے لگے میں رات نو منو پشاہ بغیرہ آئے میں قضائے حاجت دیوا تے میں نیچے اتریاں فوراں گھوڑے تے جا کے بیٹھ گیاں تے جے فرضی نماز ہوئی ہے نماز دا ٹیم ہوئی ہے سیرا میں نماز پڑھن دے واس تے نیچے اتریاں پھر فوراں گھوڑے تے جا کے بیٹھ گیاں رمایہ میں ساری رات گھوڑے تے بیٹھ کے میں پیرا دندر یہاں نیچے نہیں اتریاں اجروں فجر دیاں بھانگا ہو گئی ہیں اجر نبی رحمت علیہ السلام مسجد دے ہم درائے نماز پڑھائی ہے فجر دی نماز پڑھان تو بعد نبی الاسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ بتلائیے انس تے بارے کو خیر خبر آئی ہے رمایہ مہبوب جی انس تے بارے کو خیر خبر نہیں آئی نبی الاسلام ذکر ازکار اندر مشغول ہو گئے ایزا توجہ فرمائیے نبی الاسلام ذکر ازکار اندر مشغول ہو گئے تھوڑی دیر دے بعد جبریل اسلام تشریف لے آئے رمایہ مہبوب جی مبارک ہوئے تو اڈا صحابی خریت نلواپس آرے نبی الاسلام نے صحابہ اکرام مبارک دیتی ہے رمایہ کے تو اڈا ویر انس بن مرسد غنوی خریت دن الواپس آرہا نے ایدھر جناب تھوڑی دیر دے بعد نصر رضی اللہ تعالی نبی الاسلام دے کولائے نبی الاسلام نے فرمایا نصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آتوں میں تیرے چہرے تے پریشانی دے اثرات دیکھ رہے ہیں تھخاور دے اثرات کہ آتوں جناب گھوڑے تو نیچے اترے اسی فرمایا یا صلی اللہ تو آڈا حکم ہی نہیں سی تے میں قد واس تے اترنا ساری رات گھوڑے تے بیٹھ کے پیرا دیتے نبی الاسلام فرما دے نیانس تیری اس رات تے رب بڑا ہی راضی ہوئے جڑا ایک رات تو میری سنت دے مطابق میری حدیث دے مطابق ایک رات تو گزاری تھکاور برداشت کر لئے تے رب دا پیغام بھی سن لے حرمایا کہ آنس بن مرصد غنوی جدوں تشریف لیان انہوں نے کہہ دیا جے کہ اللہ نے تیرے گناہ ماف کر کے تے نو ہمیشہ واس تے جنت دے چھوڑی جنت کیوں ملی یہ فرمایا وَمَئِوْتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْضَنَ عَزِيمَ آئیے سنئے آخری حدیث میرے توڑے پیرو مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو رافے رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث بڑی پیاری بڑی محبت نہ سننے والی فرمایا حضرت ابو رافے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہ دے ہمسہ سیدن حضرت سعاد بن نبی وقاس جنہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارمیہ سات فدا کا بی و امی فرمایا ایک موقع دے فرمایا سات تیر چلا میں محمد ماں باپ تیرے تو قربان ہو جاؤ یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کے بارے میں بیان نہیں فرمائے یہ الفاظ پیغمبر نے کسی صحابی کے بارے نہیں کہے فدا کا بی و امی کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان تمام صحابہ کہتے تھے میرے ماں باپ محبوب آپ پہ قربان سات تیری عزت نو سلام ہے کہ جد بارے نبی پاک نے فرمایا ہے اے سات میں محمد ماں باپ تیرے تو قربان ہو جاؤ انہوں پتہ چلیا کہ حضرت ابو رافے مکان سید ناظرت سات بن ابی وقاث نے دروازہ کھڑکٹ آیا ہے حضرت ابو رافے دروازہ کھڑکایا ہے ابو رافے بہار تشریف لے آئے حضرت سات بن ابی وقاث فرما دینے یار میں نو پتہ لگے ہے تم مکان اپنا بیچ رہے ہیں ایک مسئلہ بھی سن لو اگر پلاٹ یا مکان بیچ سب تو زیادہ توڑا ہمسایہ حق رکھ دے توڑا ہمسایہ اگر مکان بیچنا ہے پلاٹ بیچنا ہے سب تو بہلے اپنے ہمسایہ انہوں پچھو دائیں بائیں مالیانوں اگر وہ لینا چاہ دینے ٹھیک ہے پھر بار بار بیچو اے زیادہ حق رکھ دینے تو نبی پاگل اسلام دے صحابی ابو رافے فرما دینے ہاں ہاں میں مکان بیچنا ہے حضرت سات بن ابی وقاث فرما دینے کنے پیسے لگ گئے کنے لگے پانچ سو درم لگ گئے ہیں حضرت سات بن ابی وقاث فرما دینے یار میں چار سو درم دا لینے تے اے مکان منو دے دے تے پیسے بھی تھوڑے تھوڑے کر کے دیا میں دیاں گا بھی چار سو دیاں گا بھی تھوڑے تھوڑے حضرت ابو رافے مسکرائے فرما لگ گیا میں نے پانچ سو لب دے تو دے بھی چار سو رہے ہیں میں نے پانچ سو درم مل دے دے کٹھا مل دے دے بھی چار سو رہے ہیں دے بھی تھوڑے تھوڑے کر کے منوے سودا منظور نہیں حضرت سعید بن ابی وقال فرمانے لگے آمی تینوں سرورے کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ سناوہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حرمایا کہ زیادہ حق رکھ دے تو آڈا گوانڈیاں سایا زیادہ حق رکھ دے حرمایا میں تیرا گوانڈیاں منو مکان دے دے حضرت ابو رافی نجد و نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سنئیے حرمایا کہ ہاں ہاں واقعی نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو رافی فرمایا میں نے چار سو درم دے دے سو درم محمدی حدیث تے قربان کر دیتا ہے میں نے چار سو دے دو حدیث سنن کے فور ہی عمل کیتا ہے آئیے جڑا نبی علیہ السلام دیتا دو فرما برداری کر دے حرمایا ومیوت اللہ ورسولہ فقد فاض فوض نازیم ومیع س اللہ ورسولہ فقد زلال مبین جڑا عابدی عطاق فرما برداری کر دے اللہ جان دے دنیا تے بھی عزت پا جائے گا آخرت اندر بھی جو عابدی نافرمانی کرے گا دنیا اندر بھی زلیل ہو جائے گا آخرت اندر بھی زلیل ہو جائے گا وقت تو چونکہ کم ہے علماء اکرام دے تداز زیادہ ہے وآخر دوانا علی الحمدللہ رب العالمین جو عابدی رب العالمین